ملک میں روزانہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے ریاست کرناٹک میں ہجاب، حلال، ازان، مسلمانوں کے کاروبار کے بعد اب کرناٹکہ وغبوٹ پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جس پر کرناٹک کے وزرعالہ بسوراج بومائی نے کہا کہ ان کی حکومت کا وغبوٹ پر پابندی لگانے کی مہیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بومائی نے کہا لوگ اپنی اپنی روایت پر عمل کرتے ہیں حکومت خانون کے مطابق چلائی جا رہی ہے حکومت کا ان مطالبات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو وغبوٹ پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں وزرعالہ کرناٹک نے کہا کہ حکومت کی نظر میں سب برابر ہے امن وہ امن کو برخرا رکھنا چاہیے وزرعالہ کرناٹک میں حال ہی میں ہندو دائیں بازو کے گروپوں کی طرف سے کئی ایک مطالبات دیکھے گئے ہیں جن میں حلال گوشٹ کے بائیکارڈ اور مندیروں کے میلوں میں مسلمان تاجیروں پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا تھا اتوپردرش کے دارالحکومت لکھنو میں رمضان عید الفطر امبیٹ کر جائن تھی گوڈ فرائیڈے اسٹر سنڈے سمیت دیگر تہواروں کے پیش نظر فوری طور پر دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے لکھنو پولیس کمیشنر ریٹ کے جوائنٹ کمیشنر آف پولیس پیوش موریا کے مطابق یہ پابندیاں دس میں تک جاری رہیں گی جوائنٹ کمیشنر آف پولیس پیوش موریا نے کہا کہ کوئیڈ وبا کے پیشن نظر مرکزی حکومت کی طرف سے جاری کردہ رہنوانہ قطوط کے تحت پرگراموں تہواروں اور تمام داخلہ امتحانات کے انعقاد کے دوران خصوصی چوکسی اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تمام پارٹی کارکنوں ہندوستانی کسانوں کی تنظیموں اور مظاہرین کے ہرطالی مظاہرے امن کے نظام کو درہم برہم کر سکتے ہیں اس لئے پابندی آیت کی جاری ہے جوائنٹ کمیشنر آف پولیس نے لکنوں میں دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے کئی اہم ہدایت جاری کیے ہیں اس کے تحت جیم، سویمنگ پول، وارٹر پارک، کوئیڈ رہنوانہ قطوط کے مطابق کھلے رہیں گے اسمبلی کے اردگرد ایک کلومیٹر کے علاقے میں ٹریکٹر، گھوڑا گاری، بیل گاری، بھائنز گاری، ٹانگا اور آتشگر، مواد، سیلینڈر، اسلاح وغیرہ لے جانے پر مکمل پابندی رہے گی ملک کی کئی ریاستوں میں رمضان کے درمیان مساجید میں لاری سپیکر کے تعلق سے تنازہ بڑھتا جا رہا ہے مہاراستہ کرنا ٹک کے بعد اب بحار میں بھی اس معاملے پر سیاست گرم ہوتی نظر آ رہی ہے حالیہ تنازے پر ایک وزیر کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے جب اپندر کشوہ سے سوال کیا گیا تو جی ڈی یو پارلیمانی بورٹ کے چیئرمن نے کہا کہ اگر ہم گاؤں جاتے ہیں تو ہمیں نین نہیں آتی چار بجے سے ہی مندیر کا لاری سپیکر بجنا شروع ہو جاتا ہے اپندر کشوہ سے پوچھا گیا کہ کانکنی کے وزیر جنک رام نے مجید میں لاری سپیکر پر پابندی رگانے کا مطالبہ کیا ہے اس پر کشوہ نے کہا کہ وزیر نے کیا سوچ کر ایسا بیان دیا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف مساجد ہی اس کے دائرے میں آتے ہیں بلکہ مندیروں کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے کشوہ نے مزید کہا کہ کبھی کبھی رات کے دیر یا دو بجے گھر واپس آنے اور سونے کے بعد لاری سپیکر بجنا شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں سے اونچی آواز آتی ہے اسے روکنے پر غور کیا جائے کشوہ نے کہا کہ یہ مندر مسجد کی بات نہیں ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ آواز قاس طور پر سوتے وقت یعنی رات یا صبح صویرے نہ آئے کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندی نے ایک بار پھر آر ایس ایس اور بی جے پی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک کے سبھی اداروں پر آر ایس ایس کا کنٹرول ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں آئین کو بچانا ہے آئین کو بچانے کے لیے اداروں کی حفاظت کرنی ضروری ہے لیکن سبھی ادارے آر ایس ایس کے کنٹرول میں ہیں راہل گاندی نے رہلی میں ایک کتاب کی رونمائی کی تقریب میں کتاب کے دوران کہا کہ انہیں اختیدار کی کوئی جستجو نہیں ہے بہت سے لیڈران صبح اٹھتے ہی اختیدار کی جستجو میں لگ جاتے ہیں یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے اور دوسرے دن اٹھ کر وہ یہی عمل دوراتے رہتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم نے اتہ پردیش انتخابات سے پہلے بی ایس پی کو اتحاد کے لیے پیغام بھیجا تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا راہل گاندی نے کہا کہ ہم نے مایوٹی سے رابطہ کیا اور انہیں وزارت حالہ کے عوضے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا راہل نے مزید کہا کہ بی ایس پی لیڈر نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ انہیں قدشہ تھا کہ حکومت انہیں ڈھرانے کے لیے سی بی آئی ای ڈی اور پیگاسس کا استعمال کرے گی خوامی خواتین کمیشن کے سخت رویے کے بعد اتہ پردیش کے لکھنوں سیتاپور کے خیراباد میں مسلم خواتین کے بارے میں نازبہ تفسرہ کرنے والے مہند بجرنگ منیداز کے خلاف پولیس نے بھلے ہی مخدمہ دچ کر لیا ہے لیکن خریب تیس گھنٹے کے بعد بھی پولیس ابھی مہند کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگا سکی معاملے کی جانچ کر رہے ایڈیشنل پولیس کپتان راجیف دکشت سے اس سلسلے میں جب رابطہ کیا گیا تو ان کا موبائل بند پایا گیا آئی جی لکھنوں لکشمی سنگھ نے بھی فون نہیں اٹھایا حالانکہ مخدمہ درج ہونے کے بعد مہند سوشل میڈیا پر معافی مانگ چکے ہیں وہیں آل انڈیا مجلس اتیاز المسلمین کے قومی صدر سعودی نویسی نے ٹویٹ کر کے وزرعالہ اتپردش یوگی عدیتنات سے پوچھا ہے کہ آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی کہاں گئی اس کے علاوہ انہوں نے مرکزی وزر داخلہ عامیر شاہ اور سماجوادی پارٹی کے صدر اکھیلے شیادہ پر بھی حملہ بلا زلا سیتاپور کے تھانے خیر آباد میں نوزراترک کے موقع پر نکالے گئے جلوس کے دوران مہند بجرنگ منیداس نے مسلم خواتین کے بارے میں نازبہ تفسرہ کیا تھا جس پر قومی خواتین کمیشن کی چیر پرسن ریکھا شرما نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے پولیس سربراہ اتپردش کو اس معاملے میں سخت کاروائی کرنے کی ہدایت دی قومی خواتین کمیشن کے سخت رویہ کے بعد مہند کے خلاف تھانہ خیر آباد میں مقدمہ تو درش کر لیا گیا لیکن معاملے کے تیز گھنٹے کے بعد بھی پولیس مہند کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگا سکی کانگریس کو پنجاب میں اپنا نیا ریاستی صدر مل گیا ہے پارٹی نے یود کانگریس کے سابق صدر امریندر سنگھ برار و پنجاب کانگریس کا سربراہ مقرر کیا ہے پنجاب اسملی انتخابات میں عبرتناک شکست کے بعد پارٹی نے نوجو سنگھ سیدو سے صدر کے عوضے سے استفاہ لے لیا تھا کانگریس جنرل سیکریٹری کیسی وینو گوپال نے یہ بات بتائی ہے اس کے علاوہ بھارت بھوشن آشو کو ورکنگ صدر اور پرطاب سنگھ باجوہ کو پنجاب کے لیے سی ایل پی لیڈر مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر راج کمار کو ڈپٹی سی ایل پی بنایا گیا ہے پرطاب سنگھ باجو راجی سبا کے رکون تھے امریندر سنگھ اور پرطاب سنگھ دونوں ہی راحل گاندی کے خریبی مانے جاتے ہیں ریاست ٹیمل نادو کی اہم اپوزیشن اے آئی اے ڈی ایم کے نے کہا کہ لوگ اپنی مرضی سے ہندی سیکھ سکتے ہیں لیکن ہندی کا نفاظ نہ قابل خبول ہے در ایسنا آسکر ایوارڈ یافتہ اے آر رحمان کی جانب سے ٹیمل زبان کے حوالے سے پوسٹ کی گئی تصویر کی وجہ سے سوشل میڈیا پر تنازہ شروع ہو گیا ہے آنجہانی دراؤڈی رہنما سی این انا دورائی کا حوالہ دیتے ہوئے اے آئی ڈی ایم کے کے سرکردہ لیڈر پینر سولیوم نے کہا کہ جو لوگ ہندی سیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرورت پڑھنے پر اپنی مرضی سے ہندی سیکھ سکتے ہیں لیکن لوگوں پر ہندی کو مسلط کرنا کبھی قبول نہیں کیا جائے گا سابق وزرعالہ نے ٹویٹ کیا کہ ان کی پارٹی کے ٹیمل اور انگریزی کی دو زبانوں کی پالیسی آنہ دورانی کی نظریہ کے مطابق ہے در ایسنا ٹویٹر پر کئی ساریفین نے رحمان کی پوسٹ کو ہندی پر امیر شاہ کے بیان اور اس سے نکلنے والے رد عمل سے جوڑا ہندوستان کے شمالی وسطی اور مغربی حصے ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں یہاں گرمی نہ صرف مزاج پوچھ رہی ہے بلکہ سورج کی آگ کی کننوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں درجہ حرارت پہنٹالیس ڈگری یا اس سے زائد ہو چکی ہے خوامی دلکمہ دہلی مہاراشتہ گجرات اور رائستان میں پارہ پہنٹالیس ڈگری سے اوپر چل رہا ہے اس بارے میں محکومہ موسمیات نے کہا کہ شمال مغربی حصے اور مغربی ہند کے کچھ ازلا میں اگلے دس دنوں تک گرمی کا زور جاری رہنے کا امکان ہے اس کی وجہ سے ان علاقوں میں لو چلنے کا بھی امکان ہے جو عام شہریوں کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے پاکستان میں متحدہ اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی تحری کے عدم اعتماد کامیاب ہو گئی جس کے بعد عمران خان اب وزیراعظم نہیں رہے اسپیکر اسد خیسر کے مصطفی ہونے کے بعد خائم مقام اسپیکر ایاز صادق نے تحری کے عدم اعتماد پر ووٹنگ کی کاروائی مکمل کی سپریم کورٹ کے حکم پر قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں کلب کیا گیا جس میں اپوزیشن اور حکومتی عراقین نے تخاریر کی تہام عدم اعتماد پر رات سارے گیارہ وجہ تک کوئی کاروائی نہیں ہو سکی تھی صبح دس بے سے جاری اجلاس کا ڈرامائی مور اس وقت آیا جب اسپیکر اسد خیسر نے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد پانچویں بار اجلاس کی سربراہی کی اور رات سارے گیارہ بجے کے خریب استفاہ دینے کا اعلان کیا اور ایوان کی کاروائی ایاز صادق سے جاری رکھنے کی استعداد کی سعودی عرب نے کہا کہ اس سال ملک کے علاوہ بیرن ملک کے مسلمان بھی فریض حج ادا کر سکیں گے تاہم ان کوئیڈ ونیس کے دونوں ٹیکے لینے ہوں گے اور ان کے عمر پینسٹھ سال سے کم ہونی چاہیے کرونا وائرس کے عالمی وبا کے بعد دو سال تک محدود حج کے بعد سعودی عرب نے اس سال آزمین حج کی تعداد دس لاکھ تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے گوشتہ دو سالوں کے دوران صرف سعودی عرب میں رہنے والے چند ہزار آزمین کو ہی فریض حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی آزمین حج کی تعداد میں اضافہ کا اعلان کرتے ہوئے سعودی عرب کی وزارت حج و عمرے نے بعض دابطوں کا بھی اعلان کیا وزارت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ میں صرف ایسے آزمین حج کو آنے کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے کوئی ڈونیس کے دونوں ٹھیکے لیے ہوئے ہوں اس کے علاوہ ان کی عمر پینسٹھ سال سے کم ہونی چاہیے تلنگانہ کے وزیر بلدی نظمانس کیٹی رامانو نے مرکزی وزارت داخلہ عمید شاہ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عوام کیا پہنے کیا کھائیں کونسی زبان بولے اور کس کی عبادت کریں یہ عوام کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے یہ ان کا اپنا اختیار ہے مرکزی حکومت زبردستی عوام پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش نہ کریں کیٹی آر ایک ہفتہ دس دن سے مرکزی حکومت اور اس کی پالیسیوں کو سخت تنقیدوں کا نشانہ بنا رہے ہیں تازہ طور پر انہوں نے ٹویٹر پر مرکزی وزارت داخلہ کو موت اور جواب دیا ہے عمید شاہ نے ملک کے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ باتچیت کرتے وقت انگریزی اور مقامی زبانوں کے علاوہ لازمی طور پر ہندی میں بھی باتچیت کریں جس پر کیٹی آر نے سخت ردی ملکہ ادھار کرتے وقت کہا کہ ہندوستان ایک بہت بڑا خاندان ہے اتحاد ہماری بہت بڑی طاقت ہے ہمارے ملک کے عوام پر یہ چھوڑ دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کھائیں جس طرح چاہے لباس پہنے جس زبان میں چاہیں باتچیت کریں اور اپنی مرضی کے مطابق عبادت کریں کسی پر بھی زور زبردستی کرنا یا اپنی مرضی تھوپ دینا غیر مناسب ہے پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں ایک طرف روزانہ نظر سانی سے عوام پریشان ہیں دوسری طرف پیٹرول پمپس انتظامیہ کی جانب سے میٹر ریڈنگ سے چھٹ شار کرتے وے بڑے پیمانے پر لوٹ کھسٹ کی جا رہی ہے ایک ایسا ہی واقعہ شہر عدرباد کے حیدرگوڑا ایمیلے کارٹرز کے پاس موجود بھارت پیٹرول پنگ پر پیش آیا جس پر گاڑی چلانے والوں نے برہمی اور تشویش کا اظہار کیا گویشتہ روز قویتہ نامی خاتون پیٹرول پمپ پہنچی اور اپنی اسکوٹی میں دو سو روپے کا پیٹرول دلوایا پیٹرول کم ڈالنے کا شک ہونے پر اس خاتون نے اپنی گاڑی میں دلوایا گیا پیٹرول دوسرے گاڑی والوں کی مدد سے ایک بوٹل میں نکل بایا یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ ایک لیٹر کے بوٹل میں صرف نصف بوٹل ہی پیٹرول پایا گیا جس پر اس خاتون نے پیٹرول بنگ کے انتظامیاں پر برہم ہو گئی دو سو روپے میں کم از کم ایک لیٹر پیٹرول نہ ڈالنے کی شکایت کی اور گاڑی والوں کو لوٹ لینے کا الزام آیت کیا خاتون پر پیٹرول بنگ انتظامیاں کے نمائندے اور عملہ حاوی ہونے کی کوشش کیا تہم مسئلے کو میڈیا سے معلومات حاصل کرنے کے بعد پولیس اور لیگر میٹرولوجی کے عددار فوری پیٹرول پاپ پہنچ گئے پیٹرول اور ڈیزل فیلنگ مشین میں تنصیب کردہ پمپنگ میٹرز کا معنی کیا پیٹرول پاپ میں موجود دو فیلنگ مشین میں ٹیکنکی قرابی کی نشاندہی کی گئی ماہ قبل مانسون تیاری کے سلسلے میں گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن کے ٹاؤن پلائننگ شعبے کی جانب سے کارپریشن کے حدود میں خستہ حال اور بوسیدہ عمارتوں کی نشاندہی کے لیے ایک سروے کرنے کے اقدامات کیا جا رہے ہیں محکومہ بلدی نظبنس اور شہری ترقی نے جی ایچ ایم سی کے عدداروں کو ہدایت دی کے مانسون کے لیے اچھی طرح پیشگی تیاری کی جائے اور بوسیدہ عمارتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں منظم کرنے کے اقدامات کیا جائیں ماہ رمضان المبارک میں سرکاری افطار پارٹیوں اور رمضان کے تحائف سے دور رہنے کی مہیم کا سوشل میڈیا پر آغاز ہو چکا ہے اور سخت انداز میں ان سرکاری تخاریب کا بائیکارٹ کرنے کی بھی مہیم جاری ہے ریاستی حکومت کی جانب سے افطار کے لیے آٹھ کور اور رمضان تحائف کے لیے 21 کور روپیوں کی اجرائی عمل میں لائی گئی ہے مسلم سماج میں اس اجرائی رقم سے بڑی بیچینی پائی جاری ہے اور سوشل میڈیا و دیگر ذرائع سے عوام اس بات کا اظہار کر رہے ہیں حکومت نے مسلمانوں کی حقیقی بہبود کو سمجھا ہی نہیں یا پھر عملاً مسلمانوں کو بہلائے رکھنے کی پالیسی پر عمل پی رہے ہیں سرکار سے نہیں سرکاری پالیسی سے بھی ناراضگی ظاہر کی جاری ہے عوام کا کہنا ہے کہ گوشتہ دو سال کے عرصے سے اسٹیٹ مینورٹی فائننس کورپریشن خرزجات کی اجرائی عمل میں نہیں لائی گئی مسلمانوں کو خود روزگار کے موقع فرام کرنے کے بجائے سال میں ایک مرتبہ خوش کرنے کی کوشش کی جاری ہے سوشل میڈیا کے تفسرے اور مہیم سے پتا چلتا ہے کہ عوام میں یقیناً افتار پارٹیوں کے انعقاد اور رمضان تحایف سے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس اقدام کو دل بہلانے والی کوشش تصور کیا جارہا ہے تلنگانہ کے حیدر آباد اور بھینسا میں آج رام نومی شعبہ آترا کے لیے وسیط اور سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں تلنگانہ ہائی کورٹ نے پولیس کو ہدایت دیئے کہ وزیرا نرمل کے بھینسا میں شعبہ آترا کی اجازت دیں جس کے بعد عالی پولیس عددار پورا منجلوس کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی انتظامات میں مصروف ہو گئے ہیں ہائی کورٹ نے چند شرائط کے ساتھ منتظمین کو اجازت دی ہے جسٹس کے لالیتا نے کہا کہ شعبہ آترا صبح نو بیہ سے ایک بیہ دن تک نکالی جانی چاہیے اور منتظمین کو پولیس کی جانب سے مقرر کردہ راستوں کو خبول کرنا ہوگا اور پولیس جو شرائط آیت کرے گی اس کی تکمیل کی جانی چاہیے جاریہ ماہ رمضان کے پیشن نظر دائد احتیاطی اقدامات کیا جا رہے ہیں اس دوران ہائی کورٹ نے ان دو درخواستوں کو مسترد کر دیا جس کے ذریعہ ہیدراباد اور سکندراباد کے رسول پورا اور کاروان علاقوں میں جلوس نکالنے کی اجازت دینے کی استعداد کی گئی تھی اضالت نے کہا کہ پولیس نے پہلے ہی سیتا رام باغ مندیر سے حنوان ویام شالہ اسکول تک جلوس کی اجازت دے دی ہے اور ذرخواست گزار علاقہ جلوس نکالنے کے بجائے اس یادراب میں شامل ہو سکتے ہیں بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے کسانوں کے نام ایک کھلا مکتوب جاری کرتے ہوئے اپیل کی کہ وہ چیف نشتر چندر شکر راؤ کی سازشوں کو بینقاب کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیں بی جے پی خائد نے کہا کہ ٹی ایر ایس پاڈی کی جانب سے شروع کردہ دھان کی سیاست کے پیچھے بڑی سیاست کار فرما ہے انہوں نے کسانوں سے کہا کہ ریاست میں دھان کی خریدی کے مراکت قائم کرنے تک چندر شکر راؤ حکومت پر وہ اپنا دباؤ پر خرار رکھیں گے تو یہ تھا آج کا خبر نامہ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو میں محمد اسلام سے نواب سب سے اجازت طلب کرتا ہوں تو دیجئے اجازت اللہ حافظ